اللہ اکبر تو فیضہ دے میں کھڑا اکل کہنے لگی نہ سجا عشقہ دے نا جتے میں آجا میں آجا عقلہ دیئے نہ سجا عشقہ دے نا 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 نسیب ایک تیسی سمجھ ایک تیسی ایک تیسی ایک تیسی چیرہ کی نہ سنائے ایک تیسی بشانی کی سنائے ایک تیسی ایڈی آباد کی سنائے زمانہ ہی کے پاس سے ہو جا دے پر محمد قدمہ برکان آہ تو فیضہ اینجا کھڑا کبلہ کاری صاحب میرے آگا بھی عادت کریمہ سی کہ آپ جو تو نماز کو فارغ ہوندے علاوہ کرتے فارغ ہوندے تھی کسے نہ کالے نہیں سن کرتے کسے نہ کالے نہیں سن کرتے حضور آئے اینج حرم شریف کی جو پا نکلن لگے دے ویکیا دے کہ آشق اینجا بننے لئے تھی میاں صاحب فرمانے آر پھر کھڑی نے کلم چکی آئے آکھو سبحان اللہ بڑی تھنڈی سبحان اللہ دے پہو کالی کی آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ میاں صاحب فرمانے کچھا رنگ ہی للا لاری ہوں آلا تیل لیندہ چڑی دا ہی ریندہ پر عشق نبی دا ہی رنگ مہاد ہو چڑی آ پھر نہ لی دا اے نبیدہ رنگ چڑی دا اے بھکونا اے رنگ اے پچیاں دے بھی رنگ چڑی آیا ہے اللہ اکبر تو فیل آ لے میں اینج ایک گال سونے آج امان تازہ ہو جائے سرکار کھڑے ہو گئے تو فیل اکبر ایک گال سونے آج سرکار کھڑے ہو گئے تو فیر اکنا کھڑا نہیں کیا اشکاد ہے جب کچھ لینے کھڑا نہیں اکلا دی عجیبی بیلائٹ اشکاد ہے نہ نہ جائیں وہ ایک تیسی سونا کی نہیں ہاتھ بانے کے کھڑے میرے نبی دی رحمت موج میں چاہیے آنکھوں سے وہاں اللہ صلی اللہ علاہ وآلہ ارسلناکہ اللہ میرے آقا دی رحمت مادی میں جائی حضور نے فرمایا کتھو ہیں تو فین چپ میرے آقا دی رحمت مادی میں جائی سرکار بیٹھ گئے تو فین روندہ 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 میرے آقا دے پٹا دے سیرا گیا میرے نبی نے کند دے اتھرک کیا ہے حضور نے فرمایا نارو نارو میں دروتیا نو چپ کر آنواستی آیا ماں تو فید آگا دے کملی وادیاں میں نو پتہ لگیا ہے تو ہاں دے اشش دے دفتر دی اندر ملدیا بھی رونہ پیندائے بچڑیا بھی آقا ملدیا بھی رونہ پیندائے ترن 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 سرکار نے کلمہ پڑایا حضور نے فرمایا جا اور بطن در جا بطن در جا ہاتھ جوڑ کے ارد کرتا ہے کملی والے ہاتھ دورتے جانا ہی نہیں ہے پاہ میں ایسا کار جائیے تو پاہ میں اوس کار جائیے کچھ جاندی باقی میں کوئی نشانی نہیں آتا ہے ترن دے میرے پیارے نبی نے فرمایا تو نشانی مگنے ارض کرتا سونیا میں نشانی منگنا میرے آقا نے فرمایا روگ روگ نشانیاں نہیں دیں گیا آجا محمد سینے دینا لگ جا جنہ رامہ دیو چولیں گے گا اور راوی دسنگے محمدی نشانی جا رہی ہے اور راوی دسنگے یہ محمدی نشانی جا رہی ہے حضرات کے راہے ہیں انہیں بھی روحے مصطفیٰ ایک کلمہ پڑے ہیں ایک کافر یا عورت دو میں ہی نیتا پچھا دائیں دل میں کی خیال ہے آنکھ دیئے میں نبی نو آکھاں گی یہ بچہ بول ہوئے تھے میں تو کلمہ پڑھن ہوئے نہیں سی پتہ انہیں پتھرانے بھی کلمہ پڑھا دیں حضور دیمار کا وچائی کے آگے کہن لگی یا رسول اللہ میں سنیں کسی اللہ دن نبی پانکی آئے اور حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ دن نبی پانکی آئے عورت کہن لگی یا رسول اللہ اے بچہ تو اڈی نبو ودی گوائی دے دے وے تھے میں تھوڑا کلمہ پڑھنا گی میرے نبی نے فرمایا بس ارض کر دیئے کملی والیاں اگر اے بچہ تو اڈی نبو ودی گوائی دے دے وے میں تو ہاڑا کلمہ پڑھنا گی میرے نبی پاک نے پچے ولوے کیا بچے نے سرکار ولوے کیا اللہ اکبر پچے دی آکھے میرے مصطفیٰ دا وہ تھے پچے دی آکھے نبی تا چہرہے پچے دی آکھے میرے نبی تا چہرہے اللہ اکبر پچہ بول کیا اگر اے اما اے اللہ تا سچا نبی بن گیا مانینا اے جو تھپڑ ماریا کہلنے کی بلانا میں اسی آپ پہ بول اگر اے ماں چپ کر کے بول جنہوں ایڈا سونا نبی لب جائے کسے دا انتظار نہیں کرتا یا آپری بول اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا ہاں ایشاہ جنہیں آسمان دے ستارے نے انیا نے کیا میرے یار ایک والی سارے آدھو سوالہ اللہ اکبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوے کال کی تھی آپ چپ کر کریں تیانو ماں پیانال بڑا پیار تیانو ماں پیانال بڑا پیار اندار چپ کر کریں میرے نبی نے فرمایا چپ کر گئی یا رسول اللہ میں نے ایک خیال کی تاثیر جتے عمر دا نہ آیا کاش کرے مرے باب ابو بکر سبیق دا نہ آیا میرے نبی نے فرے تھے فرمایا ایک کو پس لیے تھے بیٹے نے بکر آیا میرے نبی نے فرمایا ارد کر دا یا رسول اللہ میں سنے آپ پی غریبہ نال بڑا پیار کرتے ہو غریبہ نال بڑا پیار کرتے ہو حضور نے فرمایا میں آئی آئی اوڈا سہارا بان گیا جدا دنیاں تے کوئی سہارا تے میرے پیر میرے نہیں فرما دینے اسمانیاں اے تارا ہائے اے کملی ہوا لڑیا سانو تیرا سہارا ہائے اے کملی ہوا لڑیا سانو تیرا ہائے ہائے حضور نے فرمایا ارد کرتا ہے یا رسول اللہ جمیں تو آٹیری نبوت چرچی آرپا سہرے سملی بالیا انج میرے نشانے چرچی آرپا سہر میرا دل کرتا ہے میں جگل میں جا کے کہ میں شکار کرتا میں نشانہ مارا تسی میرا نشانہ ویگے جی میں سے آبانو شابہ سے دینے ہونا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کانٹم بیری ہووے ہاتھ مدینے والے مصطفیٰ حضور نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا مصطفیٰ 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 اگرے کانٹم بیری ہووے اگرے کانٹم بیری ہووے ہن لینہ بنا کے کھڑے ہوئے ہن لینہ بنا کے کھڑے ہوئے ہن نظرانی میاں نے استقبال پہ کر دینے ہاتھ مطائدہ بے بے کہنے لگیا یا رسول اللہ مصطفیٰ کمڈی والیا سونیا ایدیو جانور نے جنہ دے پچھے میں دوڑتے شکار کرتا سا اگر سونیا اے سارے جانور کٹھے ہو کے کھڑے ہوئے ایک جانور دوڑتا دوڑتا نبی پاردی پار کا دن اندر آیا ہے آدمت آئی دے بیٹے نے آکھا کہ یا رسول اللہ انہوں نے پچھے میں دوڑ میں سارا دن آجے سارے لینہ بنا کے کھڑے نے کمال ہو گئی ہے اللہ اکبر نبی پاردی پاردی نے فرمایا پھر اببا انہوں نے پچھ لینے ایک جانور میں میرے نبی نے بلائے اور ان نبی جانور میں بلائے تھے اوہ آنکھے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ میرے کملی والے آقا نے جانور نو بلایا توجہ فرماو جدو جانور چلدا چلدا نبی پاندے قدمہ دے سر رکھی آئے ارکر کردے سنیا جدو تسا مسجد دوی جو تیاری کی تیئے سادھے گنگا نیچا باز آئیے کہ اے جنگل دے جانوروں آج سارے کٹھے ہو جنگل دے جانور کٹھے ہو کے کھڑے آدمت آئی بیٹے اگلی گالک اتنا سنیا جی او نے بے کتن ہے جانور کہنے لگیا یا رسول اللہ جانور بڑا موٹا تازہ ہے قادی صاحب اے بڑا موٹا جانور کہنے لگیا آدمت آئی بیٹا کہنے اگلی گالک نہیں یا رسول اللہ بس اگلی گالک کی تی ہے میرے نبید تندان مبارک جو مسکراہ نکلی خدا دی قسم جدو نبی مسکراہ دینے اللہ جنت دروازے کھو دینے حضرت مولانا شیخ حدیث 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 رحمت اللہ تعالی آپ جام رسول پڑھا رہے سن اسا بیٹھے کہ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ تے نبید مسکران اندر ذکر آوے تسی بھی مسکراہ پی کرو تسی بھی مسکراہ پی کرو اللہ حضرت دیکھ ملی والی انس سپاہ کر لئی بس حج اتنی گال کی تھی جانور میں آسمان والمو کی تائے ارد کر دائیں مولا میں نوز و اندر بولندی طاقت ملی اوہ جنگل تا جانور کہن لگ آئے اوہ حات مت آئی دیا بیٹی آوہ تُبھے میرے تبا کرندی گال پیا کر آئے ایتھ جنگے بھی جانور نے ہر جانور دے دی تمن آئے کہ گردنا ساڈیا ہوت ہاتھ مصطفیٰ دے اوہ گردنا ساڈیا ہوت 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 مصطفیٰ دے اوہ میرے دوست جانور ہو اپنے تیل وچ اتنا عشق مصطفیٰ رکھی ہے کہ آکھ دینے گردنا ساڈیا ہوت ہوت مصطفیٰ دے ہوت تیغادی علم دینی پچیا تُو کیوں راج پال مارے آئے تو کیوں راج پال مارے آئے تو انہوں نہیں پتا میں آپ نہیں مارے آئے میری کل دے ہوتے ہوت آئے آواز آئے مارو ایس پی مان لوں تین بھو کیا ماری آئے انہیں آکھا مولگیوں تو انہوں پتا ہی نہیں تو انہوں پتا ہی نہیں کہ میں آپ نہیں ماریا میں آپ نہیں ماریا اللہ اکبر میری کند دے ہوتے ہوتے آئے آواز آئے او مم ماد اس تن محمد نے قبول کی تائم مار اس بھائی مار محمد نے قبول قبول آج میڈیا ساری بھائی بھائی شیر دا جنازہ ہو ہے کتنا جنازہ ہو ہے دیوار آ دے اوپ پنڈی روڑ پاندے میرے نبی نے فرمایا ساڑھے جناد جان دید پھر اسا تن دکن چھپن نین نہ دینا آسا خیامت تک دس نا چانی آدی علم دی جناز دینا چھپن دا سی اللہ اکبر اوپ وقت دو لے کہ منتاز سین تا کہ جناب ویلہ کوئی بندہ ریکار جنازہ نہیں توڑ سکیا آم دس آم اس آشک دا جنازہ اٹھی آلے انہ جناب جنازہ دا ریکار توڑ دیتے انہ دس محمد آشک دا انہ دس محمد آشک آشک کا جنازہ ہے ذرا گھوم کے نکلے مدینے کی گلی میں اللہ اکبر بات از کر رہی سکر مصطفی دیا خوص سبحان اینا دا بکھی ہے اینا پر اینا میرا اپنا کی دی اینا نے بھی ضرور مدینے والے مصطفی دی اینا دا یا کی دا تیرا کھا آم میں تیرے کی دکا یا رسول اللہ تیرا کھا میں تیرے کی دکا یا 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 اینا نے تصلاح خیام مطا تیرا ناز زندار بولو اینا سندہ رہے گا حضرات کرامی پام حفظ مجیری بھی سانو کسے نال کی ساڑھا دا یقید ہے کہ جیڑا ساڑھے نبی دے دین دا دشمن او مسلمان بھی نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ارد کتی من غار دی غار والی ایش صدیقہ چوتکار جدو نبی پاک صلی اللہ حجرت فرمائی مکہ شریف نے جناب سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے تروازے مدینے دے تاجدار گئے حرمایا ابو بکر حکم آگئے آپ مکہ چھاڑ 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 لب بھئی کہ یا رسول اللہ میں حاضر میرے نبی پاک جدو گھار دے موٹ دے مجھ اللہ میں گھار ویک آئے قادری صاحب کے دوست حباب بیٹھے نے تین میل دی پاڑی اچھی کوئی انہوں رستانی پر عاشق جدو جڑ دے نا انہوں تھکاوٹ نہیں ہوں دی نبی عشق دے ویچ توڑ پڑ جانا جدو گھار دے موٹ دے مجھ گئے نکیل پتھر میرے مصطفیٰ قدم دے مجھ لگے ابو بکر نے اینج ہاتھ جوڑ دی تے یا رسول اللہ میرا عشق گوارا نے کرتا کہ میرے محبوب دے قدم ہوں دے نکیل پتھر ابو بکر تین نہیں پتا آمین پاک ابو بکر نے ارز کی دی ارز مرے کنی سوار ہو چھوٹی بات ارز کر دیا غار میں چلے گئے جدو غار کے دروازے سے گئے ارز کی تھی ارز اللہ غار بڑی بڑی اجازت دی نبی پاک نے فرما صاف کر گئے آپ حضرات علماء سننے ہیں کہ آپ ایک سراغ بچ گیا جناب ابو بکر نے اپنی ایڈی مبارک رکھ دی جدو غار کے اندر کہ ارز کر دیں یا رسول اللہ میرا دل کر دائیں چولی میری ویس محمد مصطفاد ہو میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر آرام کرنا لی جگہ ہے یا رسول اللہ میرے نبی پا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ارادہ رضا مندی رہ فرما ہے جناب ابو بکر نے اپنی گول کھو دی میں نبی پا صلی اللہ صلی اللہ سلم مباری کو دی اندر رکھی آئے حضرت ابو بکر فرما دی دن رات دن دن میں محمد کی زیارت زیارت رج رج کے گرداری اتھ جس تو مقام ملے ہے حضرت ابو بکر دی ایک بیٹی جناب آسمائیں ایک پورا گران نہیں اس کے مصطفی شما پی آسمائیں حضرت امی شاہ صلیق رضی اللہ عنہ حضی چھوٹی پھین پھین ننے ننے حتھان دی نار دی پکا لیندی تو پٹا سیرتے لے لینا روٹیاں کپڑے جبلنیاں کندوری جبلنیاں اوہ سکھار دے لے کے جانی دے جا کے عرض کرنی کمری بالیاں میں کھانا لے کے آئیے تناول فرمان حضور نے کھانا تناول کرنا ابو جال ابو ناب بیٹی مانا نو پتہ لگیا کہ ابو بکر بیٹی آسمان پتہ اے دروازے دے آئے اینا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جناب آسمان باہر نکلی ابو جال کہن لگیا بیٹا پیسے لیلے مال لیلے طولت لیلے سانو محمد پتہ داست دے اچھیا کو کھانا محمد پتہ داست دے اگو بچی نے جڑا جواب دیتا جڑے محمد غلام ومن کدی چھوٹ نہیں پتہ ضرور ہے پر میں دسنا نہیں ایک واری اگر دو دی واری اگر میرے دوست ابو جال نو مص اگر ابو جال نے جناب آسم جہرے دے جن مار آر حضرات گر محمد بچی بات باب باست قیامت پر پای جان دی باب رو دائے میری دی جہرے تے جن کیوں وجی جد آس رت آسم آن مار آئے آب دے وی چو خون پی چل جل دے میرے دوست دو جد مار مار کے تھک گین آگر تے پچھی آئے آسم محمد بات دے دوست آگر اے زان مار میرے وجود یا بوٹ یا بوٹ یا بی کر دے میں محمد باب با لئی دوست مار کے تھک کے ٹرک ہیں تے آسم خور مان بی میں دلوی تو خیال آیا نبید کھانے لکھتے لیہ نہ ہو جا گا آپ جلدی انعال اس حالت کے اندر آٹا گنیاں آٹا گونے کے روڑیاں پکائیاں کندوری دے ویچ بنیاں اس غار دے ویچ لے گیاں اس غار دے ویچ لے گیاں سجنوں پانے چودہ سو سال پندرہ سو سال سدیاں گزر گئیاں آج بھی اس غار دے ویچ جاؤ محمد دیاں ظلفان دی خشبو ہوں دی آج بھی خشبو ہوں دی غار ویچ جدو پہنچیاں چہرہ چھپایا ہے میرے بابل دن پتہ نہ نہ کچے آج تیاں پتر نہیں نکھتے ادھی رات بھی ترغازہ کھٹکے دی اپ کے بینے اللہ خیر کرے میرا بابل تیری آگے ابو بکر یہ تیری بیٹی اگر بیٹی کا موقع کچھ نہیں حسین ابن علی اگر بیٹی دا مقام پچھنا ہے جناب ابو بکر تے کھولو پچھ کے بیٹے اگر بیٹی دا مقام پچھنا ہے تے میرے تاج دار مدینہ دے کھولو پچھ کے بیٹے اللہ اکبر اے وہ بیٹیاں نے جنہاں نبی پاک دی بنادتو پہلے زندہ دفن کیتا جاندہ سی زندہ دفن کیتا جاندہ سی اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا آج تو بات آنا کوئی زندہ دفن نہیں کرے گا میرے نبی نے انہاں بچیاں دے سران دے ہتھ رکھیا بچیاں دعامہ کر دیا مولا تیرا نبی قدو آئے تیرا ساڑھے سران دے عزت دے دوپڑ پڑ دے ادھر جنابے آسمہ جدوگار کے اندر پہنچیاں نے اپنا چہرہ چھپایا نبی پاک دی باگا وچھ کھانا پیش کی تینری سرگار نے فرمایا آسمہ اگے بھی کئی مرتبہ آئیے پراج چہرہ چھپا کے آئیے ارگ کردی میں سنیا دوسرا کھانا تناول فرما لو ایک یواری بھی آکھیاں دو دو جیواری بھی آکھیاں تیجی بھائی آسمہ دیا چیخہ نکل گئیاں میرے نبی نے سینے دے نالا کے چیرہ بکیا ہے اللہ اکبر میری سرکار نے ابو پکردہ ہاتھ پڑیا جدو ابو پکردہ ہاتھ پڑیا ہے ارگ کردنے مولا میں عمر دا بدلہ ویدے چھٹی آئے عثمان دا بدلہ ویدے چھٹی آئے عدیدہ بدلہ ویدے چھٹی آئے پربہ تیری بارکہ دی اندر ابو پکر لے کی آیا ماں تو جانے ابو پکر جانے اللہ اکبر میرے نبی پاک نے فرمایا آسمہ اے تو میری خاطر مارکہ دینا جا میں اس وقت تاکہ جنت جنیدیا ہوں گا جب تک تینو نال لے کے نا جنیدیا ادھر آسمہ ہے ادھر میرے نبی دی بارکہ میں جک شخص ہارے ہیں حضور نے فرمایا پورا قدم نہیں لانا میرے نبی نے فرمایا کہ میں عرض کی تھی یا رسول میں بڑا ظالمہ لیکن میں جڑے دروازے تھی بھی گیا اور نے کہا تیرے واسطے توبہ دا دروازہ بند ہوگی پر کملی والیا میں علیہ دا قرآن پڑھے ہیں ایک ہوں سارے سبحان میں علیہ دا قرآن پڑھے ہیں پوراٹی بارکہ بچے میں حاضر ہو گیا کہ اگر اپنی چانتے ظلم کارنوں کے تربارے مصطفیٰ دینے جا اے ساڑے سنی آدھا کی کہے اے ہوئی کہ سنی آدھا عشق ہے سنی بے نماز ہو سکتا ہے سنی داڑی بھون ہو سکتا ہے پر محمدہ بے عدب نہیں ہو سکتا محمدہ بے عدب نہیں ہو سکتا آگے حضور نے فرمایا کہ اگر اپنی کی تیار سکتا ہے میں وہ ظالمات